کچھ خبر بتا دیتے ہیں حالانکہ یہ خبر آپ کو اب تک پتا چل چکی ہوگی یہ خبر ہم نے آپ کو کل ہی بتا دی تھی سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے 86 دن بعد آروپی ریا چکرورتی کو آج نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی نے گرفتار کر لیا دوپہر تین بج کر 45 منٹ پر ریا چکرورتی کو ان سی بی دفتر میں گرفتار کیا گیا پہلے ان سے پوچھتاچ کی گئی آج ریا سے لگاتار تیسرے دن پوچھتاچ کی جا رہی تھی اور آج پوچھتاچ کے دوران کیا ہوا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں سوشاند سنگھ راجپوت کے معاملے میں آج ریا چکرورتی کو چودہ دن کی نیائک حراست میں بھیج دیا گیا ہے سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے 86 دن بعد آج ریا چکرورتی کی گرفتاری ہوئی ہے ان سی بی نے بتایا ہے کہ ریا ڈرگ سنڈیکیٹ کی سکری سدس سے ہے اور ریا چکرورتی نے ان سی بی کو دیئے اپنے بیان میں یہ قبول کر لیا ہے کہ وہ خود بھی ڈرگس لیا کرتی تھی اور سوشاند کے لیے بھی ڈرگس خریدتی تھی سوشاند کے اس میں آج ریا چکرورتی سے تین گھنٹے کی پوچھتاچ ہوئی اور اس کے بعد ریا کو گرفتار کر لیا گیا ممبئی کے سائن اسپتال میں ریا چکرورتی کی پہلے میڈیکل جانچ ہوئی اور ان کی کورونا ریپورٹ بھی نیگٹیو آئی ہے یعنی ان کا کورونا ٹیسٹ بھی کوویڈ ٹیسٹ بھی ہوا جس میں وہ نیگٹیو آئی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ کورونا پروٹوکال کے مطابق اس سمیں کسی بھی وقتی کی گرفتاری کے بعد اس کا کورونا سنکرورتی ٹیسٹ سب سے پہلے کرانا ضروری ہوتا ہے اس لیے آج ریا چکرورتی کا بھی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کرائے گیا پہلے اور اس میں تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سنوائی ابھی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ابھی بھی یہ سنوائی چل رہی ہے اور ہمارے پاس سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہیں جو ریا چکرورتی نے ان سی بی کو دیا یہ میرے ہاتھ میں جو عدالت میں جو ان کی سٹیٹمنٹ رکھی گئی ہے ان سی بی کے طرف سے وہ آج اس سمیں میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں ریا چکرورتی نے کیا کہا ہے میں آپ کو ابھی پڑھ کر بتا سکتا ہوں ان سی بی نے عدالت کو یہ بتایا ہے اس کا مطلب ہندی میں یہ ہے کہ ریا چکرورتی سیمیول میرانڈا جو کی سوشانت کا ہاؤس مینجر تھا دیپیش ساونت جو ایک دوسرا ان کا کرمچاری تھا جو گھر میں کام کرتا تھا اور شوک چکرورتی جو ریا کیا بھائی ہے ان سب کو وہ انسٹرکشن دیتی تھی کہ سوشانت کے لیے ڈرگز کہاں سے لانی ہے اور کیسے وہ ڈیلیور کرنی ہے therefore it is clear from statement that respondent is an active member of drug syndicate connected with drug supplies ایسا اس میں لکھا ہے this is also clear from the statement that present respondent used to procure drugs for سوشانت سنگھ راجپوت for consumption purpose صاف صاف لکھا ہے ریا چکرورتی سوشانت سنگھ راجپوت کے لیے ڈرگز لے کر آتی تھی پرکیور کرتی تھی ڈرگز لیتی تھی کہیں سے اور یہ ساری ڈرگز جو ہیں یہ consumption کے پرپس سے لی جاتی تھی بیچنے کے پرپس سے نہیں بلکہ سوشانت سنگھ کو دینے کے ارادے سے the present respondent used to manage finance for drug procurement along with سوشانت سنگھ راجپوت finance بھی drug procurement کے لیے جو پیسہ دینا ہوتا تھا اسے بھی یہی manage کرتی تھی یہ اس میں لکھا ہوا ہے پھر لکھا ہوا ہے the investigation in this case is in the preliminary stage as the revelation made by the respondent is to be verified and the known and unknown associates of the above named respondent have to be traced اس کے لیے اور تو یہ کہہ رہے ہیں judicial custody of the above named respondent may kindly be granted for next 14 days 14 دن کی judicial custody مانگ لی ہے NCB نے ایک اور بڑی بات آج کہی ہے اور وہ یہ کہ ریا چکرورتی کو زمانت دینے کا وہ ویرود کرے گی ریا چکرورتی کی گرفتاری کے بعد اب NCB ڈرگز معاملے میں ہندی فلم انڈسٹری کے کچھ بڑے کلاکاروں پر بھی کاروائی کر سکتی ہے کیونکہ آج کی پوچھتاچ میں ریا نے ایسا بتایا جاتا ہے کہ کئی اور لوگوں کے نام بھی لیے ہیں ریا چکرورتی اور شووک چکرورتی دونوں بھائی بہن سے پوچھتاچ کے بعد NCB نے بولی وڈ کے ایسے پچیس لوگوں کی لسٹ تیار کی ہے جو کی ڈرگز لیتے ہیں ان کا سیون کرتے ہیں خریدتے ہیں یا اس سینڈیکیٹ کا حصہ ہیں اس لیے اب بولی وڈ میں کھل بلی مچ گئی ہوگی موسیقی